اسلام علیکم آج منگل ہے فروری کی بائیس تاریخ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے بولٹن کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ روس کے صدر ولادی میر پوٹن کے جانب سے مرشقی اکرین میں ڈونیٹسک اور لوہانس کے روسی مقبوضہ علاقوں کا آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کرنے کے بعد آج منگل کو روس کے خلاف اضافی پابندیوں کا اعلان کر رہے ہیں اقوائی متعدہ کے سلامتی کانسل نے بہران پر تبادلہ خیال کے لیے پیر کی رات ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا جس میں یوکرین کا نمائندہ نے کہا کہ ملک کی سرحدیں روسی فیڈریشن کے کسی بھی بیان اور اخدام سے قطع نظر غیر تبدیل شدہ ہیں اور رہیں گی امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو ٹارگٹڈ پابندیوں کے ابتدائی دور کا حکم دیا جس میں امریکی افراد اور اداروں کو ڈونیٹسک اور لوہانسک میں سربائے کاری، تجارت اور فائنانسنگ سے روک دیا گیا وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹی جین ساکی نے پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ روس کی جانب سے اس اخدام کی توقع کر رہے تھے اور اس پر فوری طور پر رد عمل دیا جائے گا یورپی یونین نے پیر کو کہا کہ اس نے روس کے خلاف محدود پابندیاں آئیت کرنے پر اتفاق کیا ہے پوٹن نے پیر کو مشرقی یوکرین کے دو الگ الگ علاقوں کو خود مختار تسلیم کرنے کے بعد وہاں فوجیوں کی تیناتی کا حکم دیا پوٹن نے روسی عوام سے ایک طویل ٹیلیویزن خطاب کیا جس میں یورپ میں قومی سرحدوں کی تاریخ اور انیس سو نوے کی دہائی میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کا خاکہ پیش کیا امریکہ کے وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے روسی صدر ولادی میر پوٹن کے مشرقی یوکرین میں واقعی ڈونینسک اور لہانس کے دونوں علاقوں کو بطور آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کے اعلان پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم صدر پوٹن کے ڈونینس اور لہانس آوامی جمہوریہ کو آزاد تسلیم کرنے کی فیصلے کی شدید مضمت کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جب ڈومہ نے پہلی بار اپنی درخواست کی تھی یہ فیصلہ منسک معایدوں کے تحت روس کے وعدوں کو مکمل طور پر مسترد کرنے کی اکاسی کرتا ہے روس کے سفارتکاری کے دعوے کی وابستگی سے یہ براہ راست متصادم ہے اور یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر ایک واضح حملہ ہے ریاستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دھمکی یا طاقت کے استعمال کا ذریعہ تشکیل کی گئی نئی ریاست کو تسلیم نہ کریں اور ساتھ ہی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کسی دوسری ریاست کی سردوں میں مداخلت نہ کریں ان کا کہنا تھا کہ روس کا یہ فیصلہ صدر پوٹن کی بین الاغوامی قوانین اور اصولوں کی کھل مکھلہ بہزدی کی ایک اور مثال ہے یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ یوکرین کی حکومت اور عوام کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم صدر پوٹن کے اعلان کی شدید مضمت میں اپنے یوکرینی شراکتداروں کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا بھر کی حکومتوں نے روس کے طرف سے مشقی یوکرین کی الگ ہونے والے علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کرنے پر رد عمل ظاہر کیا ہے بیشتر نے اس اقدام کے مضمت کی ہے اور بہران کے صفارتی حل پر زور دیا ہے اقوائی متحدہ میں امریکی صفی لینڈا تھامس کرین فیلڈ نے کہا کہ ہمیں یہ واضح کر دینا چاہیے کہ یوکرین پر حملہ اقوائی متحدہ کے ہر رکن ملک کی خود مختاری اور اقوائی متحدہ کے چارٹر پر حملہ ہے اور اس کے فوری اور سنگین نتائج برامت ہوں گے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ صفارتی مذاکرات ہی واحد راستہ ہے جہاں ذمہ دار قومیں اپنے اختلافات کو حل کرتی ہیں اقوائی متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گتریس کے ترجمان نے کہا کہ اقوائی متحدہ کے رانمانے روس کے فیصلے کو اقوائی متحدہ کے چارٹر کے حصولوں سے متصادم اور یوکرین کی خود مختاری کی خلاف فرض یہ قرار دیا ہے جرمن چانسلر آلوف شولز نے کہا کہ ان کی حکومت روس کے اختامات کے جواب میں نارڈ اسٹیم ٹو گیس پائپ لائن منصوبے کی سیٹفیکیشن کو روک رہی ہے یوکرین کے صدر نے روس کے خلاف فوری پابندیاں آئیت کرنے کے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ممالک کاروائی کرنے سے پہلے مزید روسی جاریت کا انتظار نہ کریں ترکی کی وزارت خارجہ نے منگل کے آوائل میں ایک بیان جاری کیا جس میں روس کی کاروائی کو یوکرین کے سیاسی اتحاد خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف فرضی قرار دیا ہے پیریس میں فرانس کے وزیر خارجہ شاندریان نے روس کے اس اقدام کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یورپی یونین کے خارجہ پولیسی کے سربراہ جوزے بوریل نے کہا کہ یورپی یونین اس وقت اپنی مکمل پابندیاں نہیں لگائے گی لیکن روسی صدر ولاد امیر پورٹن کے پیر کے روس کیے گئے علانات کے جواب میں اختامات نافذ کرے گی برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے یوکرین پر روسی حملے کے صورت میں پابندیوں کا ایک بہت ہی مصبوط پیکج لانے کا وعدہ کیا اور پورٹن کے اختامات کو یوکرین کی خودمختاری کی سخت خلاف فرضی قرار دیا اخوائے متحدہ میں چین کے صفیر جانگ جون نے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مناسب حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ایران کے وزارت خارجہ نے خطے کی صورتحال کو پیچیدہ بنانے کے لیے نیٹو اور خاص طور پر امریکہ کی مداخلتوں اور اشتیال انگیز اختامات کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے تحمل سے کام لینے پر سوڑ دیا نیٹو کے سیکرٹ جنرل یونس اسٹالٹن برک نے کہا کہ روس علیت کی پسندوں کو مالی اور فوجی مدد فرام کر کے مرشقی یوکرین میں تنازے کو ہوا دے رہا ہے اور ایک بار پھر یوکرین پر حملہ کرنے کا بہانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جاپانی وزیراعظم فومیوں کیشیدہ نے روس کے اختامات کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ جاپان اس پیشرفت کو شدید تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے شام اپنے ہی تنازے کے دوران روسی فوجی مدد پر انحصار کرتا رہا ہے اور اس کے وزیر خارجہ فیصل بیقتاد کے حوالے سے سرکاری ٹیلویزن پر بتایا گیا ہے کہ شام روس کے فیصلی کی حمایت کرتا ہے اور ان کے ساتھ تعاون کرے گا یونان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ روس کا یہ اقدام بین القوامی قانون کے بنیادی اصولوں یوکرین کی علاقائی سالمیت اور منسک معایدوں کی سریح خلاف فرضی ہے جرمنی کی وزیر خارجہ اینالی نابربوک نے کہا کہ روس عالمی برادری سے کیے گئے اپنے تمام وعدوں کو توڑ رہا ہے جنوبی کوریا کے وزارت خارجہ نے روس یوکرین کی سرط پر کشیدکی میں اضافے پر سنگین تشویش کا اظہار کیا اور یوکرین کی خودمختاری اور علاقائی تحفظ کی حمایت کا اظہار کیا یوکرین میں پاکستان کے سفیر نے یوکرینی نائے وزیر خارجہ صدارل حکمت کی ایف میں ملاقات کی یوکرینی نائے وزیر خارجہ نے اس ملاقات کے حوالے سے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ پاکستانی سفیر نے یوکرین کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اظہار کیا ہے جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں پاکستان کے سفیر کے جانب سے یوکرین کے نائے وزیر خارجہ سے ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب رواہ ہفتے ہی وزیراعظم عمران خان سرکاری دورے پر موسکو جا رہے ہیں یوکرین اور روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناہوں کے دوران وزیراعظم عمران خان کے دورہ روس کو اہمیت کے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور اس دورے سے قبل پاکستان کے سفیر کی یوکرینی نائے وزیر خارجہ سے ملاقات کو مانی خیص خرار دیا جا رہا ہے اسلام آباد میں یوکرینی سفیر کہتے ہیں کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے حالیہ دورہ ماسکو کے دوران روس پر زور دے گا کہ مہازارائی کے بجائے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے پر توجہ دیں وزیراعظم عمران خان نے عزشتہ روز دورہ روس کی تیاریوں سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد باہمی مفادات بالخصوص معیشت پر موسکو سے روابط بڑھانا ہے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کسی کیمپ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا اور یہ کہ انہیں دورہ روس کی دعوت یوکرین تنازے سے پہلے دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ دنیا ایک اور سر جنگ کی متحمل نہیں ہے اور یہ دورہ عالمی طاقتوں کے ساتھ باہمی مفادات اور مبنی تعلقات قائم کرنے کی پاکستان کی خارجہ پولیسی کا عقاس ہے یوکرین نے پیر کے روس کہا کہ اس کی سرط پر روسی افواج کے حملے کے بارے میں امریکی انتباہ کے تناظر میں تقریباً دس ائرلائنز نے وہاں پروازیں روک دی تھی لیکن زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کی فضائی گزرگاہیں کھلی ہیں اور اس مشقی یورپی ملک کے لیے پروازیں محفوظ ہیں برکینا فاسو کے قومی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ جنوب مغرب میں سونے کی کانکنی کے بقام پر ہونے والے تھباکے میں کم سے کم انسٹھ افراد حلاک ہو گئے ہیں آر ٹی پی نے پیر کو اطلاع دی کہ گومبل بورا گاؤں کم میں پیر کو ہونے والے دھماکے میں کم اس کم سو افراد سخمی پی ہوئے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دھماکہ کیمیکلز کی وجہ سے ہوا جو سونے کی کان میں استعمال کیا جاتا تھا اور اس جگہ پر زخیرہ کیا گیا تھا دھماکے کے وقت جائے وقوعہ پر موجود ایک فورسٹ رینجر نے ایسوسیئیٹڈ پریس کو بتایا کہ دھماکے کے بعد ہر طرف لاشیں موجود تھیں سونے کی چھوٹی کانوں کے تعداد میں حال یہ برسوں میں بہت اضافہ ہوا ہے شیمالی اور جنوبی وزیرستان کے روایتی قبائل جرگوں کے ذریعے سرحت پار افغانستان میں روپوش عسکریت پسندوں کے ساتھ مصالحت کے لیے مذاکرات کا سلسلہ چاری ہے محسود قبائل کے رہنماؤں پر مشتمل جرگے کے تجویز پر حکومت نے سو جنگ جوؤں کو رہا کر دیا ہے تاہم ان میں وہ پانچ سرکردہ افراد شامل نہیں ہیں جن کی رہائی پر طالبان زیادہ زود دے رہے ہیں تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے پاکستانی عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی سے معذرت کے بعد جرگوں کے ذریعے مسالحت کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا ہے جبکہ ایک افغان صحافی کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت نے پاکستانی عسکریت پسندوں کو اپنی حکومت کے ساتھ مفاہمت کی راہ اپنانے کی عمایت کی ہے مگر ان کے بقول پاکستانی طالبان کے مطالبات بہت سخت ہیں جن کو پورا کرنا پاکستانی حکومت کے لیے بہت مشکل ہے محسوس قبائل کے بعد شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے دس ممبران پر مشتمل جرگہ اس وقت قابل میں افغان حکام کی وساطت سے قل ادم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے طالبان کا درجمان زبی اللہ مجاہد نے افغانستان کو بھارتی گندم کے عطیہ کا خیر مقدم کیا ہے اور وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ملک میں ضرورت مند لوگوں تک خوراک کی امداد پہنچائی جائے گی تفصیلات کے مطابق پانچ لاک ٹن عطیہ کردہ گندم میں سے دس ہزار ٹن پہلے مرحلے میں واہگا ائرپورٹ کے ذریعے ٹرکوں میں پاکستان کے راستے افغانستان بھیجی جائے گی و ایف پی اور بھارتی حکومت نے زلسلے میں دس دن پہلے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان نے بھارت کو واہگا کے راستے افغانستان امداد بھیجنے کی اجازت دینے پر رضا منتی ظاہر کی ہے اسلامباد کے پارش سیکٹر میں قتل ہونے والی نور مقدم قتل کیس کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے امکان ہے کہ کیس کا فیصلہ چوبیس فروری کو سنایا جائے گا سابق سفیر شوکت مقدم کے صاحبزادی نور مقدم کو گزشتہ برس جولائی میں عیدالعظہ کی رات بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور موقع سے مرکزی ملزم ظاہر زاکر جعفر کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس کیس کا ٹرائل چار ماہ کے عرصے میں مکمل ہوا جس میں پروسیکیوشن کے انیس قواہن کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ایڈیشنل ڈسٹک اینڈ سیشن جج اتاربانی نے اس کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جو چوبیس فروری کو سنائے جانے کا امکان ہے کرونا وائرس سے مطالق خبریں مرطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے ملک میں چوبیس نومبر کو نافذ کی گئی کوویٹ کی تمام پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کیا ہے یہاں تک کہ مصبت انفیکشن والوں کے لیے بھی الگ تھلگ رہنے کی پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے جانسن نے پارلیمنٹ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قوم اب بھی ان لوگوں کی گھروں میں رہنے کی حوصلہ آفزائی کرے گی جن کا کرونا ٹیسٹ مصبت ہوگا حکومت کم از کم یکم اپریل تک مصبت ٹیسٹ یا علامات والے لوگوں کو ذاتی زبیداری کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دے گی اس کے بعد حکومت کورونا ٹیسٹنگ کی ادائیگی بھی بند کر دے گی جانسن نے پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور ملکہ الیزبت اول کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم نے کہا کہ ملکہ کا ٹیسٹ مصبتانہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے سائنس دانوں اور کچھ اپوزیشن سیاست دانوں نے خبردار کیا ہے کہ تمام ٹیسٹنگ اور ٹریکنگ ختم کرنے سے بیماری کا پتہ لگانے اور انفیکشن کے کسی بھی نئے اضافے کے رد عمل کی صلاحیت کمزور ہو جائے گی اردن کی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ وزیراعظم بشر الخسابنہ کا پیر کو مصر کے دورے کے دوران کووڈ نائنٹین ٹیسٹ کا نتیجہ مصبت رہا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان میں کوئی ظاہری علامات نہیں ہیں وزیراعظم قاہرہ میں مصری حکام کے ساتھ تعاون کی باتجیت میں اپنے ملک کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں وہ جمعیرات کو وہاں پہنچے تھے اردن کی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ الخسابنہ کی صدر عبدالفتہ سیسی سے ملاقات منسوخ کر دی گئی ہے اور امان واپسی پر وزیراعظم قرانٹینہ میں جائیں گے شمالی برطانیہ فرانس اور جرمنی کے کچھ حصوں میں اتوار اور پیر کو فرانکلن نامی توفان نے تباہی بچا دی ایک ہفتے سے بھی کمر سے بھی اس خطے میں یہ تیسرا بڑا توفان ہے شدید موسم کی بارشوں نے سڑکوں پر پانی جمع کر دیا بجلی کے فراہ میں منقطع ہو گئی اور کم از کم چودھا افراد ہلاک ہو گئے ہیں یہ فیمو خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں ہم اس سب کے لئے آپ کے بہت مشکور ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ